اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِوْلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِمَانِ أَنَا مِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَى بْرَارِ رَبَّنَا وَعَتْنَا مَا وَعَتْنَا لَا رُسُلِكَ فَلَا تُخْزِنَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا اُضِئُوا عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدِ فَلَذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِرَنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ حَلَنْهَارِ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ اکولر کی سوچھ آن کرو نا ٹھنڈا پانی ملے تھا کہ پیلو ان کو اچھا جی سنو بھی لوں نسونا سا اللہ تعالیٰ پریمان کی دعوت کیسے دی جائے پہ تو دپلومیٹک جواب ہے اکلماندھی کی ساتھ تو کر کے دکھاؤو نا زین استعمال سب سے پہلے کس کی دعوت ہوگی ایمان بللہ کی دعوت ہو اچھا اب ایمان بللہ کے بارے میں بنیادی بات آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے یہ تو ماننے والوں کو دعوت دی جاتے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کیوں اللہ کو مانتا ہی نہیں پہلے یہ سمجھے کہ اس کا اُلٹ کیا ہے ایمان بللہ کا اُلٹ کیا ہے اللہ کو نام ماننا کیا ہے شیعظہ صاحب پہلے یہ بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے ایلیمنٹ کے شکل میں تھی ایلیمنٹس کا آپس میں ایکشن ریاکشن ہوا ہوتے 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 یہ تبدیلیاں آئیں اور یہ کائنات وجود میں آگئی خود بخود اس کے مقابلے میں ایمان بللہ کیا ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی اللہ تعالی نے اس کو وجود بخشا ہے ایک بڑا چھوٹا صاحب کو ٹپ دیتا ہوں کوئی اب بالکل اللہ کو نام مانتا ہو کہ یہ ایکشنیٹلی وجود میں آئی ہے تو اسے کہنا ہے یا تمہارا فون ذرا اچھا ہے ذرا مجھے بتانا کہ میں لاہور کل جانا ہے کہ لاہور کا موسم کل کیسا ہے پڑھے خود چیزیں بتائے گا کہ آپ نے اس کے فون کی تعریف کی ہے کہ کل بارش ہوگی نہیں ہوگی ٹیمپریچر اتنا ہوگا یہ کیسے پتہ چل گیا تمہیں تم تو کہتے ہو کہ یہ کائنات ایکشنیٹلی وجود میں آئی اور ایکشنیٹلی چل رہی ہے ایکشنیٹ پریپلین تو نہیں ہوتا پہلے تو اس کو مو بند کر آئیں اس کا اب وہ جائے گا بیک فوٹ پر جی نہیں بہت اگلی بات ہے نا کہ نہیں پہلے تو اس کو یہ کہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پلینٹ کوئی حادثہ نہیں ہے یعنی جب تک ان کو چپنا نہ کریں تھے کیوں چپ نہیں کرتے یعنی یہ آپ سے تقاضی کریں گے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرو آپ کہیں نہیں پہلے تو ثابت کر کے اللہ کا وجود نہیں ہے اب وہ آگے آگے ہو گیا آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے پہلے تو ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈے جس سے وہ آپ بھاگ جائے آگے سے پھر اس سے کہیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ وجود نہیں آئی وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا ایک منانے والا اس کا چلانے والا ہے پھر وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشننٹ سے ہمیشہ ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں اور پھر law of thermodynamics اس سے کہیں according to thermodynamics جب بھی کوئی مومنٹ without a person behind ہوگی تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی کبھی بھی وہ آرڈرلی کنسٹرکٹیو مومنٹ نہیں ہو سکتے ایکشننٹس always cause ڈسٹرکشن ٹھیک ہے نا اب اس میں پھر آگے آپ وہ مسائلے لے کے آئیں گے کہ یہ وہ کہ میں مرد ہوں ٹھیک ہے جی میں خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا لیکن کیسے اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد پیدا کرنے کے لئے میری بیوی منائی ہے ٹھیک ہے نا میں اپنا سپرم اس میں ڈالتا ہوں اور پھر وہ اس کے اندر پوری مشینری لگے ہوئی ہے to process that sperm can it be an accident ساتھ ساب پوچھتے رہیں can it be an accident تر آگے چلیں مجھ تو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے اچھا اللہ تعالیٰ ان مسائلوں کو خاص بات کیا ہے جو تین مسائلیں ہم نے چار پڑھی تھی صورت واقعہ کی ان میں خاص بات کیا تھے ان چاروں میں ایک بات کامن تھی ان تم تخلقوناو ان تم تزروناو ان تم انزلتو موہ من المزنی ان شاعتم شجرتا ٹھیک ہے نا زیادہ فرینک دوست ہو تو اسے کو تریپیورم نایزی ٹھیک ہے نا زیادہ فرینک دوست ہو تو اسے کیا جا سکتا ہے نا کہ تری ماں تریپیورم نایزی یہ نہیں اس کو آگے لگا کے بھگا دیں تو ان تم تخلقوناو ان تم تزروناو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا تھا کہ ان شاعتم شجرتا یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درست کو تو نے اگایا تھا یا ہم نے اگایا تھا اور یہ پانی جو تم پیتے ہو بادلوں سے تم اسے نیچے لے کے آئے تھے یا ہم اس کے اتارے پر دو مثالیں وہ صورت کا نحل والی کہ دیکھو ذرا چھوپائیں ان کو کھاتے کیا ہیں چارہ کھا رہے ہیں بوسا کھا رہے ہیں لیکن تمہارے لیے تازہ دوز پروڈیوز کر رہے ہیں جو پینے کے لیے بڑا لذیذ ہے وہ کنجرہ ایکسنٹ ہے شہد شہد کی مکی کھاتی کیا ہے چوستی کیا ہے پھول تو ویسے کا ویسا ہے پھل بھی ویسا کا ویسا ہے درخت بھی ویسا کو ویسا ہے لیکن بس کوئی سونگ کیا آتی ہے وہاں سے اور اس کے بعد شہد بنا رہی ہے اچھا یہ سب کچھ کیا ہے ان سب ان مثالوں کا حاصل کیا ہے سب سے پہلا اس میں جو نتیجہ نکالنا ہے نا اصل میں مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے آپ کی ایک ہے جو ایتھیسٹ ہے سرے سے اس میں تو پہلے آپ نے وہ ثابت کرنا کہ یہ ایکسنٹ نہیں ہے اب ان سب میں جو آپ اپنے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے سب کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی گندم کا پودا بارش لکڑیا گیس پیٹرل ان سب میں کامن چیز کیا ہے ہمارے لیے بنے ہیں یہ اصل میں اصل نکتہ ہے اس میں لیکن ہم ان کے بنانے والے نہیں ہیں پھر اگلا سوال ہے نا کہ پھر کس نے بنایا ہے پھر جب آپ ساتھ ساتھ غور و فکر کر رہی ہوں گے تو پھر ایک بات تو آپ مردی جائے گے کہ وہ ہے بڑا پرفیکٹ اس کی تخلیق میں کہیں خلاؤ نہیں فلاؤ نہیں ہے کہیں خلاؤ نہیں کہیں فلاؤ نہیں پرفیکٹ ہے پھر وہ یاد آ جائے گا آپ کو کب وہ یاد آئے گا اس کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے شکر کہ اگر آپ شکر ادا کرنے والے ہیں کہ آپ نے دانہ کھایا تو آپ کا جی چاہا کہ آپ کسان کا شکر ادا کریں یہ خیال آپ کو کب آئے گا جب آپ انسانوں کا شکر ادا کرنے کے عادی ہیں کہ یہاں سے دروازہ نکلتے ہوئے کسی نے آپ کو بریک لگا لی شکریہ ادا کر دیں کسی نے آپ کے لیے گاڑی روک دی یوں کر کے گزریں شکریہ ادا کریں کی کہنا آپ کی والدہ نے آپ کی بہن نے چادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی نے آپ کو چائے کا کپ پیش کر دیا آپ کی بہو نے آپ کو پیانی کا گلاس پیش کر دیا آپ کے سامنے روٹی رکھ دی کھانا رکھ دیا تو آپ شکریہ کہہ دیں تو آپ کا بگڑے کا کچھ نہیں لیکن ملے کا بہت کچھ یہ صورت لقمان کے درس میں بھی آپ کو میں نے شکر کا کہا تھا کل بھی کہا تھا آج بھی کہا ہے کس کس نے ٹرائی کیا ہے شکریہ ادا کر کے دیکھا کیا آپ نے مزا آیا کچھ کیوں بھائی کوئی بات اچھی نہیں لگی کیوں اوکھا لگا کیوں نہیں کیا پھر ماشاءاللہ اس کا کچھ فائدہ مگوا آپ کی اپنی دل میں آپ کی عزت بڑی کے نہیں بڑی یہ ہے اصل چیز کیونکہ آپ کی ساری دنیا آپ کو سلوٹ مار رہی ہو اور آپ کا اندر آپ کے لانت بھیج رہا ہو ساری دنیا بھیج ہے کہ آپ کو نا پسند کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مقبورہ مکہ گالیاں دے رہا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دل آپ کو شابش دے رہا تھا کہ نہیں تو شکر دا کریں کریں گے پھر اگلا سٹیپ ہوگا پھر اگلی توفیق ہوگی پھر اگلی توفیق ہوگی پھر جی چاہے گا کہ جس نے میرے ہاتھ بنائے ہیں میں اس کو شکر دا کروں جس نے میرے پاؤں بنائے ہیں میں اس کو شکر دا کروں شیخ صادی فرماتے ہیں نا کہ ہر سانس پر انسان کے اوپر اللہ کے دو شکر واجب ہیں ایک انہیل کرنے پر تازہ ہوا اندر چلی گئی اور پھر تازہ ہوا پر شکر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے پہلے سانس کا ٹوٹنا ضروری ہے یعنی آپ کسی جگہ پر بھاگ کے جائیں اور آپ کی سانس پھول جائے تو آپ کو اندازہ ہوگی کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ کھاتے ہوئے گلے کو کچھ چیز لگ جاتی ہے سانس بند ہو جاتی ہے انسان کی اور پھر جب سانس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی آپ کو زور سے باتھوم جانے کی حاجت ہو راستے میں ٹرافک میں آپ پھنس گئے تھے یا آپ نے کیرلیس نیت کا مظاہرہ کیا پھر تیرے گھومتے رہے مصروفیت میں واشنوم گئی نہیں اب جب آپ گھر آ رہے ہیں قریب پہنچ رہے ہیں جو جو قریب جا رہے ہیں تو آپ کو وہ زور جو ہے وہ مخصوص ہوتا چلا جائے گا اب آپ واشنوم جاتے ہیں تو فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے دل سے وہ شکر نکلے گا تو جب وہ آپ نے یورین پاس کیا تو شکر ہے نا کیا اللہ تیرا شکر ہے یہ کیسا نظام تو نے بنا دیا ہے اور کبھی آپ کا کوئی بڑا گھر میں کوئی دادا نانا چچا تایا دیکھا کہ آپ نے اس کو پشاپ بند ہو گیا ہو ایسے تڑپتا ہے امرجنسی میں لے کے جاتے ہیں آپ اور پھر وہ کوئی نالی ڈالتے ہیں یا کسی طریقے سے پشاپ جو ہے وہ آتا ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے تو شکر اللہ کا تو آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اقل مندوں کیلئے نشانی آئیں اچھا ایک بات میں نے بیسک تھیم دیں آپ سے ڈسکس کر لی تھی ہدایت کس کس کو ملتی ہے نہیں ہوئی میرا خیال ہے وہ جو پورا پروفائل تھا کہ دیکھنے والے سننے والے ہو گیا نا وہ اس کے ساتھ جوڑے ہیں اس کو کہ یہاں جو آئے نا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآٰ يَا تِلِّعُ لِي الْأَلْبَابِ یہاں تو فرمایا ہے تو دل والے لیکن اس پہ سوال وہاں کو بتایا تھا نا میرے ذہن میں یہ اللہ نے کیسے سمجھائی مجھے بات بتا بات بتائی تھی نہیں میں نا کہ نیپا کے لیکچر میں ڈیپٹی کپنسٹر شیخ اپورا بشیر سائن تاہر صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے ترمیہ کیا کہ اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ہمارا تجربہ اس کے برقس ہے کہ جو اکثر اقل مند لوگ ہیں انہوں نے کئی سارے نام لیے دو مجھے یاد ہیں بٹن ڈرسل اور شیکس پیر ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئی تو میرے ذہن پر یہ سوال سوال رہا کہ اگلے ہفتے پہ جا کے لیکچر دینا ہے تو سوال کا جواب دینا ہے تو اللہ تعالی نے پھر بجئے اس کا جواب سجا دی کچھ پوچھنے چاہ رہے ہیں تو پروسس کیا ہے پہلے اللہ کو یاد کر یعنی پہلے سے ہمارے دل میں موجود ہے وہ ٹیلی کر جائے کو یس وہ جو میں آئیڈیل دھون رہا ہوں بے ایپ دھون رہا ہوں وہ بے ایپ وہی ایجسٹی مجھے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اندر انسان دیکھے ایک بات میں کہتا ہوں تیمپریچر ویگولیٹری سسٹم نورملی اٹھانویں شہر یا چھے ڈگری فورن آئی تیمپریچر ہوتا ہے انسان کا نورمل آپ کا تیمپریچر نائنٹی نائن ہو جائے صرف پوائنٹ فور ڈگریز یہ ہے وہ بڑھ جائے آپ نورمل نہیں ہوتے اور اگر ساڑھے نی نائنٹی نائنے ہو جائے تو ٹھیک تھا آپ بیمار ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہمیں یاد آئے کہ یہ آلہ تر شکر ہے کہ تو میرے تیمپریچر نائنٹی 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 ہو رکھا پشاب کا سسٹم پسینے کا سسٹم تیمپریچر کا سسٹم خون کا سسٹم کیسے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کے ہمیں ہمارے لیے یعنی سلنڈر کے سلنڈر جو ہیں وہ درختوں کی شکل میں بنائے ہوئے ہیں جو ہماری بدقسمت ہی ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے وہ سلنڈر جس آکسیجن کے وہ استعمال نہیں کرتے اس ہی لگا کے بیٹھتے ہیں ان میں آکسیجن نہیں ہے یہ ہماری اندر کی آکسیجن جو ہے ساری ہوا لے کے اس کو ٹھنڈا کر کے واپس دے رہے ہیں آپ یہاں کے مقابلے میں کسی ترخت کے سائق میں جا کے دوپیر کو بیٹھیں آپ ہلتی محسوس کریں گرمی لے گا عادت نہ وہ بھی عادت نہ ہونے کی برے سے اگر آپ وہاں بیٹھنے کی عادت ڈال لیں گے اور سوتی کپڑے پہنیں گے تو کیا ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا پسینہ مسلسل آتا رہے گا اور وہ کپڑا آپ کا گھیلہ رہے گا اور جو ہلکے ہلکے حوال چل رہے ہیں اس سے آپ ائر کنڈیشنر محول میں بیٹھے ہوئے ہوں گے پسینہ آرہا ہوگا لیکن گرمی لگ رہی ہوگی آپ عادت ڈال لیں صرف لیکن وہ جو بیٹھ کر آپ وہاں سانس لیں گے تو آپ پیور آکسیجن وہ کنزیوم کر رہے ہوں گے اس سے آپ کے پورے جسم کی ہیلتھ جائے وہ بیٹھ رہے ہوگی تو کیا فرمایا ربنا ایننا نا اچھا وہ پروسس سمجھ میں آگیا تھا کہ ایمان بل آخرت کا کیسے پہنچیں گے اگلا سوال اپنے غور و فکر سے ایمان بل آخرت تک ہم کیسے پہنچیں گے اچھا اس کو ذراں کو اچھا کر دو نا یہ آواز اس طرف سے مجھے آری ہوتی ہے آپ لوگوں کی آواز سمجھ نہیں آتا ہے اچھا کر دو اچھا چلی اب بولے نہیں آپ تو مسلمان ہونے کی ایسے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں ہم تو آخرت کو مانتے ہیں نا پہلے تو کیسے دعوت دینی ہے اس کے لیے کیا پروسس ہے جو ہم نے پڑھا تھا پرسو سورہ علی مران کے آخر کوئی پڑھے ہیں نا ہم یہاں پر ہن کل کیا پڑھا تھا پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا سورہ علی مران کا پڑھا تھا وہ پڑھا تھا نہیں نہیں یہ انہا فی خلق سماواتی والرد آپ سے ڈسکس نہیں ہوا ہم کہہ نہیں دیں مجھے اہو اینہ لیلہ ویلنہ راجون یہ دو پیرلل کراسز کا یہی پرولہ ہوتا ہمیشہ تو اینہ فی خلق سماواتی والرد ہوا ہی نہیں ان کے ساتھ ہم ہدایت اور نور وہ جو سماواتی والرد ہوا کی مسئلہ رکھیں چاہے منتخبنی صاحب میں کہاں پہنچیں ہم یہ بتائیں اینہ فی خلق سماواتی والرد ہوا گیا ہوا ہے نہیں ہوا وہ ہو گیا ہوا ہے ہاں تو وہی اس کا جو آخری حصہ ہے وہی تو کرنا ہے تو میں پچھلے سن رہا ہوں سبق آپ کا پچھلے ویک میں جو وہ منتخبنی صاحب کا سبق تھا لاسٹ ٹیوزڈے کو اس کی بات کریں یہ ہوا تھا وہ کیا تھا یہ اینہ فی خلق سماواتی والرد تک ہو گیا نہیں ہوا بلکہ ہوا ہی نہیں پھر آپ کی کلاس میں نہیں وہ تو بیسک تھیم ہے نا منتخبن صاحب کا کیا پڑھا تھا اس کے بعد سبقی سے ایک صور ہے حراف کی آئیتن میں کیا رہا تھا وہ صور ہے کسا آدمی وہ بیسک تھیم ہے کیوں بھئی دیکھو ذرا انہیں فی خلق سماواتی والرد اینڈ تک گئے ہیں نہیں گئے مجھے یہ یاد نہیں آرہا فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرُجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِهِ وَعَات وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا تو یہاں پر نہیں ہوا ہوا ہے کب ہوا ہے دکھائیں میں یہ دیکھو بھی طرف پیچھے پچھلی جو کلاس ہے منتخب بن صاحب کی اس میں میں نے کیا پڑھا ہے لازٹ ٹیوزڈے منتخب نصاب میں سورہ نور پڑھا ہے چلی آگے چلتے ہیں سورہ نور ہو گئی ہے پھر آپ کا سبق ہو گیا ہے جو اچھا رویین ہو گیا فائدہ ہو گیا آپ کو وہی مضمون جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے سنٹیسز آف ایمان کا اب اس کا یہ ابلغ سبق ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں کہ نشانیاں کس کس کو نظر آئیں گی پچھلی دب ہم نے کیا دیکھا ہم نے دل کو فوکس کیا کہ دل صاف ہوگا تو نشانیاں نظر آئیں گی دل صاف نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئیں گی اس سے پہلے ہم نے یہی مضمون پڑھا کہ نشانیوں کو کون کون اپریشیڈ کرتا ہے قوم یسمعون لیولی الابسار یتفکرون پھر سببار شکور اور قوم یاغلون اور پھر اللہزین یومنون اور پھر یزکرون اور ان سب کو کٹھا کر لیں تو وہ کیا ہے اولیالباب اچھا وہی مضمون ایک اور انداز میں وہ انداز کیا ہے کہ نکالیں سورہ سورت اللہیل نکالیں آخری پارے میں سورت الدہا سے پہلے واللیلی از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللیلی اذا یغشا والنہاری اذا تجلا وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْعُنْسَى اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى رات کی قسم جب وہ چھا جائے دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْعُنْسَى اور اس کی قسم جو اللہ نے پیدا کیا ہے کیا پیدا کیا ہے اَزْذَكَرَ وَالْعُنْسَى مرد اور عورت ان کا کنٹراسٹ مقسم بھی کیا ہے کس بات پر یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تمہاری کوششیں مختلف ہیں ڈائیورس ہیں اب وہ دو قسم کی کوششوں کا ذکر ہو رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى آتَى دیا یعنی سخاوت کی وَالتَّقَى بچ بچ کر چلا بچ بچ کر ڈر ڈر کر چلا تیسرا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا سب سے اچھی بات کو کو سچا مانا اس کو سمجھنے کے لیے دو کیریکٹر اپنے زیر میں رکھئے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ذہن میں رکھیں وہ بات جو ہم نے سور نور میں پڑھی تھی کہ اگر دل صاف ہوگا تو آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے نور الالانور اب وہ نور الالانور آپ دھوتا ہو دیکھتے تو وہ کہاں دیکھیں گے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کون ہیں یہ یہ بیوی ہیں کونسی بیوی ہیں عورت اگر جہیز کے چار برتن زیادہ لے کر آئے تو اس کا نخرہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور جس نے سب کچھ دیا ہو وہ بیوی ہیں وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی بیوی ان کو اللہ والا نہیں مانتی تھی جیسے ہماری بیویاں نہیں مانتی تو جو گھر آتا تھا اس کو بیستی کرتی تھی اس کی تو ایک دب وہ گھر پر نہیں تھے کو کوئی مرید آیا دستک دی درواز ہے پر میں نے کہا حضرت شیر فرکتے ہیں انہیں کہے ایک تو تم لوگوں نے اس کو حضرت اور حضرت کہا کہ اس کا دماغ خراب کیا ہو وہ بیچارہ مو بسور کے چلا راستے میں آتے ہوئے مل گئے تو سمجھ گئے کہ یہ میری بیوی کی باتیں سن کے آیا ہے تو انہیں سو جا کہ یہ تو کانٹر پرڈکٹیف ثابت ہو رہی ہے دین کے کام میں تو کیوں نہ میں اس کو کوئی کرامت دکھاؤں تو جب وہ اپنی سیلیوں کے ساتھ بیٹھی گفشپ لگا رہی تھی تو ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے اوپر سے تو آپس میں عورتوں نے کہا کہ کیا والا والا بزرگ گیا شام کو آئے تو کہتی ہے کہ ایک آپ بھی بڑے پھرتے ہیں اللہ والے آج گزرے تھے ایک اللہ والے بڑا نورانی چہرہ تھا ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے دلی دل میں بڑے خوش ہوئے کہ میرا تیر نشانے پہ لگ گیا تھوڑے دیر کے بعد کہتے ہیں کہ پلیر اوکیو میں ہی تسان اچھا تاں ہی تھوڑے دنگے اڑھ رہے تھو اس میں میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں اس کا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں یا حضرت خدیجہ کو دوں یعنی ہماری بیویاں ہم سے امپریس کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ انہیں ہم میں فالک نظر آتے ہیں لہذا ساری دنیا بیش ہے کہ ہمارے ہاتھ چوم رہی ہو they are not impressed جی تو لیکن وہاں کیا تھا کوئی فلاو ہے ہی نہیں اقلاق میں کردار میں گفتار میں ہر طرف ایوان ہے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ کی عظمت ہے وقت ملے گا تو انشاءاللہ حضرت خدیجہ پر آپ کو میں پورا ایک لیکچر دوں گا how great was she یعنی بیوی ہونے کے باوجود اور سب کچھ دینے کے باوجود she is the first one کہ جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لارے گی یہ ان کو کیسے نصیب ہوا ان کا character کیا ہے فما من آتا صدقہ خیرات سخاوت اور بچ بچ کر چلنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں السادق اور الرمین کے نام سے پہچانا جاتا تھا کے ناموں سے پہچانا جاتا تھا دو دفعہ کی یہ بیوہ رضی اللہ تعالی عنہ اتاہرہ کے نام سے پہچانی جاتے تھے پاک باز خاتو پھر تیسری چیز وہ جو میں نے از کیا کہ باوجود اس کے بیوی تھی اور جتنا انسان کلوز ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بڑا ماننا مشکل ہوتا ہے انہوں نے حمد کیا کی پھر ریزرویشن دل مان گیا تو فوراں قبول کر لیا تو اللہ تعالی عنہ نے نام کیا دیا فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْيُسْرَا فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں یعنی ہم اس کو جنت کے موڈر بے بچھ رہا دیتے ہیں کہ فٹا فٹ پہنچ جنت دو کریکٹر اس کے بعد پھر دوسرا اس کے مقابلے میں کیا کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا بُخْل بُخْل کیا وہ اس کے اولٹا سخافت کے اولٹا بُخْل کیا بے پرواہی سے چلا اور سب سے اچھی بات کو بھی جھوٹا قرار دے دیا سب سے اچھی بات کو بھی جھوٹا کہا پھر صدا کیا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ ہم اس کے لیے برائی میں تنگی میں مشکل میں پھرسنا آسان بنا دیتے ہیں کہ اسے جہنم کے موٹر پر پر چڑھا دیتے ہیں کہ جلدی سے جا کر جہنم میں گر جائے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ابو لحب کو ذہن میں رکھیں ابو لحب کون ہے کون ہے ابو لحب بھلا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تایا چچا کیونکہ عبداللہ تو سب سے چھوٹے تھے نا سارے تایا ہی تھے تو ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا یا چچا اور اس قبائلی نظام میں جہاں اپنے کو اون کیا جاتا ہے اس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کیا اور مخالفت کی لیکن اس کا کیریکٹر کیا تھا بخیل آدمی تھا اور چور مشہور تھا آپ لوگوں کو سب نوجوان ہیں بھٹو صاحب کی کابینہ میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے فیصلہ باد سے ان کا تعلق تھا وہ انجن چور مشہور تھے کہ ایک انجن جو ہے پاکستان ریورے کا وہ اتفاق فاؤنڈری میں گیا جو نیشنلائز ہو چکی تھی وہ باہر نہیں آیا وہاں سے تو انجن چور مشہور تھے تو یہ ہرن چور مشہور تھا کیونکہ منو حاشم کعبے کے متولی تھے ایک سونے کا ہرن چڑھاوے کے طور پر آیا تھا کعبے میں اور مکہ میں مشہور تھا کہ اس نے چوری کیا ہے تو بخیل بھی تھا اور حلال حرام کی ٹھیک ہے کی غلط اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا بد کردار آدمی بھی تھا اور پھر سب سے بڑی بات قذبہ برحسنہ اس نے سب سے اچھی بات کو بھی جھوٹا قرار دے دیا تو نتیجہ کیا نکلا فسن و یسر و حلو الوسرہ ہم اس کے لئے مشکل میں فنسنہ آسان بنا دیتے ہیں دو کیریکٹر بہور پڑھنے آپ ایک کیریکٹر ابو لہب کا کیریکٹر سوری ابو جہل کا کیریکٹر ایم سوری یہ کون تھا یہ اچھی ریپیوٹ کا مالک ایک سردار تھا سخاوت بھی کرتا تھا خدمت بھی کرتا تھا انسانیت کی اور کوئی بیڈ ریپیوٹ بھی نہیں تھی یعنی وہ دو سٹیپ تو حفرت خدیجہ اور حفرت و بگر کے ساتھ چلا لیکن تیسرے سٹیپ پر اس نے جوائن کر لیا ابو لہب کو کیسے اس نے سب سے اچھی بات کو قراریہ گروہ اور تقفل کی بیڑا سکتا کہ مجھے سرکاری میں پھر ملیں گے نہیں نہیں اس نے خود بتایا ہے بجا وجہ کیا بتائی اس نے اصل میں ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے گے کہ وجہ کیا تھی سرداری کی وجہ سے یا کہ قبر ہو اصل کیا ہے ٹھکرا دیا باوجود پہچان لینے کے اور نیک ہونے کے کریکٹر والا ہونے کے جب ان پرائیویٹ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک مقابلہ رہا ہے مسابقت رہی ہے انہیں حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان کے بڑھ کے پلائے انہیں کھانے کھلائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے انہیں خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے یہ مکہ کی خاص نیکی آئے نا آج اگر آپ محمد کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے بنو حاشم کے غلام ہو جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا پجابی میں کون تاریمہ کرے گا اس کا یہ اسی جا ٹریل رہی ہیں یہاں تھلل لگ جائیے اسی رہی ہیں راجبود راجبود تھللل نہیں لگنا ہزی اور یہ دہاتوں میں آج بھی آپ کو یہ چیز ملے گئے تو یہ کیا ہوا وہ دو سٹیپ میں آیا حفظت اوبکر کے ساتھ اور پھر کانٹا بدل کے کس کو جائن کیا اس نے نتیجہ یہ نکلا اس کے مقابلے میں ایک کیریکٹر اور وہ کیریکٹر کس کا ہے حفظت اوبکر رضی ہے حفظت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن خطاب یہ کون ہے یہ عدی قبیلے کے تھے لیکن کیریکٹر کیسا تھا ان کا سخت اور مخالفت میں نہیں کیریکٹر کی مراج کیا ہے مار تاڑ بدماش ٹائپ بندہ یہ بندہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسے دیتے اپین کو کڑ کے لیا جاوے تو شریف بند ہے تو چپ کر کے وڑ جانے کرے چاہوے اب اس بہو بیٹی کو ریکوور کر کے کون لاتا ہے وہی بدماش آتی ہے چھ سال گزر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک صحابی ملے انہوں نے کہا کدھر خیرنا ہے انہوں نے کہا میں آج کنڈا کڑ دیا ہوں کڑا 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 چلے ہوں انہوں نے کہا محمد میں آج قتل کر کے ہوں اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا بھائی بیٹے کو لڑا دیا اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو بڑڈا ہے کنڈا کڑڑنا کرتا تھا کنڈا کڑا کیا ہے میرے کرنے انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ تو رب بہنوئی سعید وہ تو ایمان لاشوکہ ہے مارنا ہی تھی پہلے نہیں مار جائے اب حضرت عمر سیدھے بجائے دارِ ارکم جانے کے سیدھے گئے حضرت سعید کے خیر اندر سے آواز آری تھی قرآنشیب پڑھنے کی تازہ تازہ سورت تاہا کی آیات نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن نرد وہ آیات لے کے آئے تھے پڑھا رہے تھے یاد کر آ رہے تھے اور غصہ آیا باہر سے لڑکایا تاڑی ایسی تیسی ان کو اوہ ترہ پتہ لگیا عمر نے پتہ انہوں نے چپکے سے خباب کو چپا دیا پھر اب تمہارے اندر داخل ہوتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ حضرت سعید ابن زیاد کو مارنا شروع کرتے بیچ میں آگئی فاطمہ بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ایک کھڑکا دی ان کو بھی اچھا اب عرب کا معاشرہ بڑا عجیب تھا ایک طرف وہ عورت کو جوتے کی نوک پر سمجھتے تھے کوئی حمیت نہیں دیتے تھے لیکن عورت پر ہاتھ اٹھانا اپنی ہیل سڑ سمجھتے تھے کہ لڑے بندہ تھے اپنے برگے مردانہ لڑے عورتانہ لڑنا کیلی مردانگی ہے اوپر سے اس نیلے پہ دیلہ مار دیا فاطمہ نے انہوں نے کہا بھائی جو کرنا ہے کر لو اب ہم یہ دین نہیں چھوڑ سکتے تو پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹ گئے ہیں ایسا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے انہوں نے کہا آپ ناپاک ہیں پہلے غسل کریں غسل کیا صورت تاہا کی آیات پڑھیں دل نے گواہی دی سیدھے دیر ارکم گئے کلمہ پڑھ لیا جا کے تو دو سٹیپ آئے ابو لہب کے ساتھ پھر ڈینٹ جوائن کیا تیسرے سٹیپ پر حویت و بکر حضرت خدیعت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی کیا تھے وکیل نہیں 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 یعنی انہوں نے کوئی یہ کریکٹر نہیں تھا مطلب ایک بدماش آدمی not a good character ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگیا تو اب یہ ہمارا سنتسس او ایمان جو ہے وہ اب آپ کو پورا آ جانا چاہیے تو آپ کو ہوم ورک دے دیں چھوٹیوں کے لیے سنتسس او ایمان پر آپ پورا ایک نوٹ لے کے آئیں گے پورا مضمون لے کے لے کے آئیں گے سنتسس او ایمان پر چل